اسلام علیکم ناصرین چینلی ٹی وی میں خوش شامدیت ناصرین پاکستانی سپر ہٹ ادکار فیروز خان نے اپنی شاندار ادکاری سے اپنے دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے انہوں نے چند سالوں میں ہی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ادکار فیروز خان کا پورا نام فیروز خان ملک ہے فیروز خان 11 جولائی 1990 کو صوبے پلوچستان کے شہر کویٹا میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 31 سال ہے ناصرین اگر ان کی فیملی کے بارے میں بات کرے تو ان کی دو بہنیں ہیں جبکہ ان کا کوئی بھائی نہیں جی ہاں ان کی ایک بہن کا نام دعا ملک ہے جو کہ پاکستانی سنگر ہیں ناصرین دوسری بہن کا نام ہمائمہ ملک ہے جو کہ پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ بولی وٹ میں بھی کام کر چکی ہیں ادکار فیروز خان عمر میں اپنی بہنوں سے چھوٹے ہیں ناصرین فیروز خان کی شادی کی بات کی جائے تو مارچ 2018 میں ان کی شادی سیدہ علیزہ رزا سے ہوئی جن کا تعلق شوبس سے نہیں ہے فیروز خان صاحب اولاد ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے ناصرین فیروز خان نے 2016 میں اپنے والدین اور بہن ہمائمہ کے ہمرا عمرہ بھی ادا کر چکے ہیں ناصرین فیروز خان نے 2019 میں حج کرنے کا فرض بھی سر انجام دیا فیروز خان کے شمار ان پاکستانی ادکاروں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کی خاطر شوبس انڈسٹری چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے ناصرین پہلے تو ان کا کہنا تھا کہ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما خدا اور محبت ان کا آخری ڈراما ہوگا لیکن ان کی بات غلط ثابت ہوئی ناصرین حال ہی میں جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما خدا اور محبت سیزن 3 میں فیروز خان ایک بار پھر سے اس ڈرامے میں نظر آئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ فیروز خان نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے ناصرین اگر ان کی کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز اے آر وائی میوزک پر وی جے کے طور پر کیا اور پھر موڈلنگ کی طرف آئے مگر اب یہ ایکٹر موڈل اور ویڈیو جوکی کے طور پر کام کر رہے ہیں ناصرین ادھکار فیروز خان کو 55 سے ہی شو بلز میں جانے کا بہت شوق تھا فیروز خان نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی گویٹا سے ہی حاصل کی فیروز خان نے ایکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز ٹراما سیریل جو پرہوسے کیا لیکن فیروز خان کو اصلی شورت ٹراما سیریل گلے رانا میں سجل علی کے ساتھ ادھکاری کرنے کی وجہ سے ملا ناصرین قسمت ہر انسان کو زندگی میں ایک موقع ضرور دیتی ہے اور وہ وقت فیروز خان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ناصرین فیروز خان نے جیو کے بینر تلے بننے والی فلم سندگی کتنی حسین ہے میں جیبیو کر کے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور جس میں ان کی ادھکاری کو خوب سے رہا گیا ناصرین پاکستانی ادھکارہ سنہ جاوید کے ساتھ ان کا ڈراما خانی نے بھی ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے ایک انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حج کیسے ادا کیا ناصرین تو ان کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں مولانا تارک جمیل صاحب سے ملاقات سے قبل انہیں انہوں نے بلال محسن سے بلال عباس سے گفتگو کی جس میں بلال عباس نے انہیں بتایا کہ ہر مالدار پر حج فرض ہے اور آخرت میں ان سے سوال بھی کیا جائے گا فیروز خان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا ناصرین فیروز خان کے فلموں کے نام دینوں کی دلہنیاں زندگی کتنی حسین ہے اور ٹچ بٹن شامل ہے ان کی ڈراما سیریلز کے نام چپ رہو بکرے موتی میرا نصیب تم سے مل کے گلے رانا کتنی گھرے باقی ہیں وہ ایک پل خانی رومیو ویٹس ہیر دل کیا کرے عشقیہ خدا اور محبت سیزن 3 شامل ہیں ناصرین فیروز خان کے ایوارڈز اور نومینیشنز کی بات کی جائے تو یہ چار بار ایوارڈ شو کے لیے نومینیٹ ہو چکے ہیں جن میں ہم ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر ہم ایوارڈ فور بیسٹ آن سکرین کپل ہم ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر پاپولر لکھ سٹائل ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر شامل ہیں ناصرین فیروز خان کی اتاکاری کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمن باکس میں ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کے لیجئے شیئر کے لیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل شاہر نلی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے